آپ کو آپ کی پیس پرزن سنائی ہے میں نے آپ کو کوئی اور بات سنائی ہے تسلی سے سن لو میں بھی آپ کی بات آ رہا 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 جو غالب بات ہے آپ نے کہا کہ تم نے تو بولنے ہی نہیں ہے ایک تو آپ نے میرے بولنے پر پابندی لگا دی سنے جاؤں اپنے خلاف سنے جاؤں بیٹھ کر یہ ایک خکرے پر آپ کو اتنا ہوا سنے ہاں ہاں تو میں اپنے خلاف جانا فضول کا سنے جاؤں میں نے کوئی خلاف بات نہیں کیا میں نے تو آپ کی سٹیٹمنٹس لگائی ہیں آپ ہی کی سٹیٹمنٹس لگائی ہیں بات تو سن لو نا فریہ بات تو سن لو نا اب تسلی سے سنو میں تو سن رہی ہوں تسلی سے اب سنو پورا پاکستان سن رہا ہے میں نے کل کی پریس کانفرنس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں جو میری آنکھوں کے سامنے فیس ہوئی ہیں جو میں نے پارٹی کے اندر ساری بھکتی ہیں اور سپیشلی جو آخری پندرہ دن کی یکم مئی سے لے کے چودہ مئی تک کی میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے تیسری دفعہ کہوں گا میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے اور میرا یہ آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان اگر سروائیو کر رہا ہے تو پاک فوج کی وجہ سے کر رہا ہے پاک فوج کی وہ یونٹی ہے وہ ڈسپلن ہے اور پاکستان کی خاطر وہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان قرآن عرض پہ موجود ہے میں نے اپنا ایک حق اور فرض پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے عمرار خان صاحب کو سمجھانے کے حوالے سے پورا کیا میں کسی دوسرے لیڈر کی طرح آنکھیں نیچے چھکا کے لکھی لکھائی تقریر کر کے یا ٹویٹ کر کے یا کوئی ڈبل گیم کر کے پریس کانفرس کر کے میں نہیں بھاگا میں ڈنکے کی چوٹ پہ میں پریس کانفرس کیا اور میں صبح سے ٹاک شوز کر رہا ہوں اور میں نے کہا ہے میں گج وجہ کے سیاست کروں گا کیونکہ میرا دل ایک سوال پوچھ لوں اگر اجازت دیں جان کی امان پاہ میں تو سوال کروں ایک سوال کرنے کی اجازت دیں یہ تو ہم سب کا امان ہے میں بھی مانتی ہوں آپ ہمیشہ آکے پاکستان فوج پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ماں پاس بڑے کلپس ہیں ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں سر پی ٹی آئی کا بھی ہم تو یہ کہتے تھے آپ لوگ ایک پیج پر ہیں تو اب کیا ہم یہ اسیوم کر لیں کہ امران خان انٹی سٹیٹ ہے آپ سوال نہیں سوال پوچھ رہی ہے نا آپ تسلی سے سنیے گا آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کل کی پریس کانفرنس میں اور آج میرا چوتھا یہ میرا ٹاک شو ہے آپ تسلی سے پوزیٹیو طریقے سے چلیں گے نا تو آپ کو بھی اور پبلک کو بھی چیزیں سمجھ جائیں گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ امران خان صاحب غصہ انتقام اور بدلے کی آگ غصہ انتقام اور بدلے کی آگ ایک تو اس میں جانب بے گئے دوسرا سب سے امپورٹر چیز جو میں نے کل پریس کانفرنس میں کہی کہ پچھلے سوہ سال میں انہوں نے جو اپنے مشیر چوز کیے یہ اسد عمر صاحب ان کے مشیر نہیں تھے شاہ محمود قریشی صاحب ان کے مشیر نہیں تھے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا مشیر کون تھا فواد چودری ان کا مشیر کون تھا شہباز گل ان کا مشیر کون تھا آلیہ حمزہ ان کا مشیر کون تھا مراد سعید ان کا مشیر کون تھا علی امین گنڈا پور ان کا مشیر کون تھا مسرد چیما ان کا مشیر کون تھا جمشید چیما چوبیس گھنٹے سوا سال لوگوں نے صبح دوپیر شام ٹی وی چینلوں پہ ان لوگوں کو ساتھ دیکھا انہوں نے امران خان صاحب کو اچھی ایڈوائز دینے کے بجائے جو میں نے آج سے ایک سال پہلے دی ایک دفعہ دی سات منٹ کی جناب ان کو آڈیو میسیج دے کے پھر پندرہ بیس دن بعد دی جو میں نے گواہی کے طور پہ منیر بلوج صاحب کے پاس وہ آڈیو میسیج بھیجے کہ آپ اپنے پاس رکھیے گا زندگی کے کسی موڑ پہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ فیاض چوہان نے اپنے لیڈر اور اپنے قائد کو کیا اڈوائز دی تھی کہ نہیں دی تھی میں نے اس میں ان کو سمجھایا کہ خان صاحب پاکستان کے اندر ہم آپ کو دوبارہ وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی جدو جو ہم پولیٹیکل رکھیں اور موجودہ پی ڈی ایم کے یا چول لٹیرے اور نوسرباز اکبران ہیں ان کے خلاف اپنا ٹارگٹ رکھیں اور پھر میں نے مثالیں دی ان کو میں نے اپنا فرض پورا کیا لیکن جیسے ہی میں نے ان کو یہ میسیج کیا پچھلے سال جون کے پہلے ہفتے میں مجھے جناب کور کمیٹی سے فارغ میرے اوپر سارے دروازے بند مجھے کسی میٹنگ میں کسی کنسلٹیشن میں اچھا زوم میٹنگ کے اندر ہم بیٹھتے تھے وہاں پر سختی کے ساتھ جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی مجھے بات کرنے سے روکا گیا میں نے اپنا فرض پورا کیا اب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تم نے اپنا سافٹ ویر چینج ہو گیا بھائی میرا ہارڈ ویر بھی پہلے آپ جب گرفتار ہوئے ہیں اس وقت تو آپ نہرے لگا رہے تھے نا خان صاحب کے ایک اور بھی ایک بات اور بھی ہے اب یہ پرانی بات تو نہیں لگتی کہ پچھلے سال والی بات ہے ورنہ آپ تب ریزائن کرتے ہیں ہاں تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں بھائی جن ہم نے تو وفا کے چکروں میں مارے گئے ہمیں تو آج سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے چیزیں ساری کلیر ہو گئی تھی کہ یا چیزیں گل ٹریک پہ جا رہی ہیں سمجھانے کی کوشش کی مثلا کیا تھا کچھ یہ بھی بتا دینا اب آپ کل کے بات کریں یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو لگا تھا کہ خان صاحب انٹی فوج بلکل ہو چکے ہیں یا انٹی سٹیٹ ہو چکے ہیں نہیں میں بتا رہا ہوں تسلی سے سن لوگ سارا کچھ بتاؤں گا آپ کو اگر میں نے ٹائم دیا ہے چھے چینل چھوڑ کے آپ کو اگر ٹائم دیا تو آپ کو جنب سنانے کے لیے دیا ہے پبلکل کو سمجھانے کے لیے دیا ہے اصل مسئلہ یہ تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب اترے اقتدار سے اترنے کے بعد پھر ان کے اوپر جب چار چھے مہینے بعد حملہ ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بعد خان صاحب ذہنی طور پہ غم غصہ اور انتقام اس کے وہ غالب آگیا ان پہ ایسے موقع پہ جو مشیر ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے کہ کوئی اچھی ایڈوائز دیں ملک اور کون کے حالات دے کر لیکن وہ مشیر کون تھے زوم میٹنگ میں بیٹھتے تھے خان صاحب جو بات کرتے تھے وہ چار لگا کے خان کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ اس کو آگے جناب بیان کر دیتے تھے میں نے جب گفتگو کرنے کی کوشش کی خان کو پتا تھا کہ یہ ایک اپنی آزاد رائے رکھتا ہے یہ صاحب الرائے ہے یہ ہامے ہامل آنے والا نہیں ہے اس نے جب بات کرنی ہے دلیل سے کرنی ہے جب دلیل سے کرنی ہے تو جو تیس پینتیس ترجمان بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک کا دماغ بھی یہ خراب کرے گا خان صاحب نے ایک سال میں ایک لمحہ بھی کرنی مجھے بہتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کے جو واقعات ہوئے وہ ان مشیروں کی ایڈوائز کی وجہ سے ہوئے یا پلانڈ تھے کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اچھا تسلی سے نا فری ایک بات سن لو پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی اور ہو رہی ہے یہ کرپٹ اور نااہل حکمرانوں کو لانا ٹھیک ہے جی اس کے بعد عمران خان صاحب کو انتہائی ایکٹیولی میدان کے اندر ایکٹیو رکھنا اور پھر آپ کی سوشل میڈیا جو ایک شیطانی چرخہ ہے اور اس شیطانی چرخے میں ایک کمپوننٹ کا اضافہ ہوا پچھلے ڈھائی تین چار سالوں میں وہ ہے منیٹائزیشن اب یہ تسلی سے سریے گا یہ پوری پاکستانی کون کے لیے میں ایک بڑی دلچسپ اور بڑی ایک حیرت انگیز ایک تجزیہ پیش کرنے لگاؤں ایک منیٹائزیشن کا کنسپٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر عالمی ادارے وہ لے کر آئے وہ کیا تھا پاپولر سٹینس جو بھی ہوتا تھا کیا ہوتا تھا جتنے انکر جتنے پرومنٹ جناب آپ کے میڈیا پرسن جتنے پولٹیکل لوگ جناب یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر جناب آپ اپنا وی لگ وہی لوگوں کی سوچ کے مطابق ان کی ہامے ہام علاقے فوج کے خلاف اسٹیپشمنٹ کے خلاف وہ بنا کے اپنی منیٹائزیشن کرتے تھے کروڑوں لاکھ فر پر کماتے تھے اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ نے یار پاکستان کی عوام کی ذہنوں کی عبیاری کرنی ہے ان کو سچ سچ بتانا ہے جھوٹ جھوٹ بتانا ہے سنگل ایک عادل راجہ آپ کے سامنے آئے آپ کو پتا ہے عادل راجہ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے جناب وہ آپ کی ویڈیو چڑھتے ہیں لائبل ہوتا ہے ہم کسی کی غیر موجودگی میں کیوں کسی پر الزام لگائیں یہ آپ ان کے ساتھ ماملہ گئے تو سب لوگ الگ ہوگے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی وہ اطلاع کریڈبل پاکستان کے ٹی وی چینلز کے انکر ہے جس کے لئے آپ یہ جسٹیفیکیشن دوں کہ جناب وہ ہمارا انکر ہے سن دیں میری بات سن دیں سن دیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نائنٹھ میں اورکسٹریٹڈ تھا پلان کیا گیا تھا یہ آپ دیکھو بات سنو میں نے کل کی پریس کارفرس میں بڑا کلیر بتایا ہے اپنی آئی ویٹنس ساری چیزیں ہیں ساری آئی ویٹنس چیزیں ہیں جس صداقت عباسی کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا وہ پٹکا لے کے جناب اپنے سر پہ اس کی آڈیو بھی اور اس کی ویڈیوز بھی جانا وہ موجود ہیں کہ وہ جی ایس کیو کے اوپر حملہ کرانے کے حوالے سے لوگوں کو حلہ شریح دے رہا ہے کیا باتیں کر رہی ہیں آپ میری رائے یہ ہے اسد عمر صاحب نے بھی کوئی ٹھیک بات کہی میری بھی یہ رائے ہے ہزاروں خاندان اس وقت تباہ ہوا ہوئے ہیں ہزاروں خاندان پورے پاکستان میں پڑے لکھے خواتین ہیں لڑکیاں ہیں جو بے قصور پکڑی گئی ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کے ساتھ جو آج کل کے اس تیکنالوجی کے دور میں جیو فینسنگ کے ذریعے سے سی ڈی آر کے ذریعے سے لوکیشن ٹریسنگ کے ذریعے سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو فیل فور چھوڑا جائے جو پی ٹی آئی کے جو بے گناہ ہیں کون ہے آپ کی کہنے ہیں کہ پلان تھا یہ ہم جی ایش کیو پر جائیں گے گناہ گار کا گناہ گار کا پورا کون کون سا پی ٹی آئی کے لیڈر تھا کون کون سا رہنما تھا کس کی کون کون سی آڈیو ہے کس کی کون کون سی ویڈیو ہے آپ ان کو پکڑیں ان کو قانون کے شکنجیں ملائیں لیکن ذریب اور آپ شہریک اور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے عام کارکون کو تو نہ آپ کا مسکم ڈیمیج کریں